بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالی میں پاکستان شاہین ون کا تجربہ کیا اور الحمدللہ بڑا زبردست تجربہ تھا چیسو پچاس کلومیٹر تک کی رینج کا تھا اور زبردست کنونشل اور نون کنونشل وارہیڈ لے جانے کا یہ کیپیبلیٹی کے ساتھ تجربہ کیا گیا اب انڈیا نے اس کے جواب میں جو تجربہ کیا وہ اتنا ڈیزاسٹر ثابت ہوا ان کے لیے انہوں نے صرف پاکستان کی نکل اور پاکستان کو جواب دینے کے لیے کہ ہم جوری ہتھیاروں میں بہت زیادہ آگیا انہوں نے جدید ترین بیلیسٹک میزائل اگنی تری کا مسلسل تیسرا تجربہ کیا اور یہ نائٹ تجربہ تھا لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگنی میزائل کے اوپر انہوں نے ایک فیک نکلی وارہیڈ نصف کیا ایک سو پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ اس نے تیہ کیا اور اس کے بعد اس کو ڈائریکشن ہی نہیں ملی جس پر ان کی مشن ٹیم میں فوری طور پر کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے بارتی فورس نے اپنا ہی میزائل تباہ کر دیا یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے اس سے پہلا ان کا چاند کا واقعہ مشن چندریان ٹو مشن سے لے کر لینڈنگ تک بہت سارے اشوز رہے ہیں لیکن صورتحال عجیب و غریب ہے کہ انڈیا کو پیچھے دھکیلنے والا ہے اسرائیل جس دن سے موڈی نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کا تب سے لے کر آج تک انڈیا کوئی نہ کوئی تجربہ کرتا رہتا ہے کبھی وہ رافیل تیارے لے رہا ہے کبھی اس کے ساتھ وہ کچھ اور کام کر رہا ہے یعنی ہر طرح سے انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے جنگ کے لیے جب موڈی کا وزٹ ہوا تھا اسرائیل کا یہ آپ کی سکرین پر تصویر چل رہی ہے یہ ایک بچہ ہے موشے بیسیکلی اس کے جو ماں باپ تھے وہ مائی کا جب جالی حملہ بھارت نے کیا تو اس میں مارے گئے چھے اسرائیلی تھے تب بھارت نے یہ کلیم کیا کہ یہ پاکستانیوں نے مارے ہے اور بعد میں کہا جی یہ تو مساد کے ایجنٹ تھے یہ تھا وہ تھا اس ساری صورتحال کے اندر یہ بچہ بچ گیا تھا اب انہوں نے اس کو پوری طرح اسرائیل کے اندر تیار کر رہے ہیں انہوں نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے اور اس کی پوری طرح برین واشک کی ہے بچون سے لے کر آگے تک کہ تم نے جب بڑے ہونا ہے اور تم نے وہاں پر جا کر بدلہ لینا ہے پاکستان سے جب موڈی کا وزٹ ہوا اسرائیل کا تو تب وہاں پر اس کو ملوایا گیا اس کے بعد ٹرمپ نے بھی خط لے کا اس کو اور اس کو وقتاً فوقتاً ایک بڑے مشن کے لیے پاکستان کے خلاف تیار کیا جاتا ہے یہودی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی ہمارا ایک ہزار غیر یہودیوں پر بھاری ہے اور ہم نے جتنا نقصان اٹھایا ہے پچھلے دو ہزار سالوں میں جتنی ہمیں مار پڑی ہے پوری دنیا میں ہم چن چن کر ایک ایک سے بدلہ لیں گے چاہے وہ کئی سال پہلے ہو چاہے کسی کی نسل ہو مثال کے طور پر جالی انہوں نے کوئی ایونٹس کروائے ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے اور کہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحہ آئے گا دجال آئے گا تو قبروں سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں یہ دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے اس کے لیے ایک پلاننگ کریں جس کو کہتے ہیں کلوننگ یہ ان کی شکلوں کے لوگ بنانے کے لیے اس سے پوری بحث ہو چکی ہے کہ کس طرح کام کر رہے ہیں اب اس ساری صورتحال کے اندر انڈیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بڑا عجیب و قریب ہے ایک طرف تو انڈیا کے اندر اسرائیلی موڈل لائے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اور دوسری طرف یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اب اسرائیل کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف اسرائیل کا کوئی کام ناکام ہو لیکن انڈیا کے اندر اس کا کام بلکل ناکام نہ ہو حالیہ پچھلے کئی سالوں میں جب سے پاکستان اور انڈیا کا معاملات خراب ہوئے اسرائیل پوری طرح ان کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کی آرمی پاکستان کی ائر فورس ہر طرح تیار ہے آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود انڈیا کی آرمی اور انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ اس لیول پر تیار نہیں ہے جنگ کے لیے جو ہونا چاہئے اب پچھلے دو سے تین سالوں میں اسرائیل نے اتنی ٹریننگ ان کو دی ہے ہر طرح کی ٹیکنالوجی پروائیڈ کرے ایون آپ ایمیجن کرلیں کہ چاند بر جانے کے لیے پورا جو مشن اس میں اسرائیل کا بہت بڑا کردار رہا ہے انہوں نے اس کو فائنیشنلی بھی سپورٹ کیا ہے پیسہ بھی دیا ٹیکنالوجی بھی دی ہر لیاستے اس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اس میں پاکستان کی جو لڑائی انڈیا سے بھونی ہے وہ خالی انڈیا سے نہیں ہونی وہ ہماری لڑائی انڈیا پلس اسرائیل سے ہونی ہے ایک طرف ہم یہاں پر لڑیں گے انڈیا اور اسرائیل سے دوسری جانے جب اس تمام مشن کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے then فائنل جو ہماری بیٹل ہوگی وہ ہوتے 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 چاہے وہ ہماری نسلوں کی آگے ہو جا کر وہ پھر جا کر ہماری فائنل بیٹل ہوگی اسرائیل کے ساتھ سورتحال جو ہے وہ انڈیا کے لیے تو بڑی عجیب و قریب ہے ان کا تجربہ ناکام ہوا ہے جس کا ان کو بے حد دکھ ہے کہ اس طرح کا کام ہوتا تو پاکستان کو ایک بھرپور جواب دیا جاتا سو پاکستان بھی اپنی تیاریاں پوری کر رہے ہیں اور آنے والے وقتیں ہم مزید ٹیسٹ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں